ڈا اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھیلیے سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس میں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں مرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو دوستو آج کا جیسا کہ میں موجود اپنی بڑھ سی بڑھ سی ایبھری میں یہ خود میں نے بنایا ہے ہو سکے تو میں آپ کو اس کا چھوٹ بھی دکھا دوں گا جب میں اس کی خود بنا رہا تھا اور یہ جو آپ دیکھیں یہ جو ادھر فنچس کی کلونی ہے یہ اس سائٹ پر آگئی ہے اس سائٹ پر پہلے حیاتی فنچس کی کلونی اب اس سائٹ پر آگئی ہے ان کے اس سائٹ پر داف کا پورا سیٹ اپ لگا تھا یہ آپ دیکھیں اور یہ اوپر ان کی نیسٹنگ کے لیے الگ بنایا گیا ہے بوکسوں سے بنایا گیا ہے الگ یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچے نیچے سے باہر باہر آگئے نیچے انشاءاللہ موننک میں ان کو میں سیپریٹ کر دوں گا سیپریٹ کیج میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ سارے چار کے جس بنایا ہے اور میں نے یہ دیکھیں چار چار پورشن والے چار کے جس بنایا ہے اس میں سمیت ڈاپ کے پیرز آئیں گے جیسا کہ یہ سارے یہ فل ہو گیا ہے یہ پورے سارے کیجز فل ہو گیا ہے ویسے یہ بھی انشاءاللہ ان فیورچر یہ بھی فل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں دو پیر رکھ دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹ کا ایک میں لگا ہوا پیر یہ لگتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سون بریٹ پر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری جو بلیک ٹیل تھی پیجن ان کے بچے نکلے ہیں میں شاید پچھلی ویڈیو میں نہیں دکھا سکا کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف تھا یہ آپ دیکھیں اور ادھر آجائیں اور اس پیر نے اگ لے بھی کر دی ہیں مشلہ یہ اینڈوں پر بیٹھا ہوگا ہے اور بہت جلد پانچھے دن کے اندر اگ ہیچ ہو جائے گا آپ نے سارا دیکھ لیا ہے سیٹنگ ان کی چینج کر دیا انشاءاللہ اور بھی کیجز بناوں گا میں آنے والے وقت میں اور بھی کیجز ہوں گے آج ہی مکمل ہوئے ہیں آج ہی مکمل رکھی میں نے سارا ادھر لگا دی ہیں یہ تقریبہ سولہ کیا پوشنس ہیں ادھر بھی سولہ پوشنس ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ سون کمپلیٹ ہوں گے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگئے جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو پر آئے ضرور کرنا اور اسی ویڈیو کو یہاں پہ انکٹیں اسی دعا کے ساتھ ہتم کرتے ہیں کہ اپنوں میرے اپنوں میں خوش رہے اللہ حافظ